ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کرونا وائرس سے گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چھبیس افراد لکمہ عجل بن گئے جبکہ ایک ہی دن میں مزید ایک ہزار اٹھالیس نئے کیسز کی تشقیص ہوئی ہے میمن کمیونٹی نے ہمیشہ پاکستان میں فلاحی کاموں میں بھرپور کردار ادا کیا ہے صدر مملکت نے میمن کمیونٹی کے اہم شخصیات میں ایوارڈ تقسیم کیے وزیر آزم نے بعض امیدواروں سے سینے ٹکٹ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا حکمراجماعت میں سینے ٹکٹو پر اختلافات سامنے آئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان میں پہلی مرتبہ بلو اکنومکی پالیسی پیش کی گر تاج گل کہتی ہیں کہ بلو کارون پالیسی بھی جل متعارف کرائیں گے پی ٹی ایم کو توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گے مریم نواز کہتی ہیں میں باہر نہیں جاؤں گی بلکہ حکمرانوں کو ہی باہر بھیج دوں گی کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکہ شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکہ شاردہ 905-956-6699 کرونا وائرس سے چھبیس افراد جان باہت ہو گئے جس کے بعد ہمواد کی تعداد بارہ ہزار تین سو تیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ چونسٹھ ہزار ستتر ہو گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار اٹھالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار دو سو ارسٹھ سن میں دو لاکھ تیرپن ہزار سات سو باسٹھ خیبر پختونخواں میں انتر ہزار نو سو نوے بلوچستان میں اٹھارہ ہزار نو سو بیالیس گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو چالیس اسلام آباد میں بیالیس ہزار چھے سو اٹھاسی جبکہ آزاد کشمیر میں نو ہزار چار سو ستاسی کیسز ریپورٹ ہوئے ملگبر میں اب تک چوراسی لاکھ چھاسٹ ہزار ایک سو سترہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بتیس ہزار انیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ پچیس ہزار نو سو ستانوے مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چھے سو اسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چھبیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار تین سو تین تیس ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار اکیاون سن میں چار ہزار دو سو انیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار نو سو پچیانوے اسلام آباد میں چار سو چیہسی بلوچستان میں ایک سو ننانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو فلاحی کاموں میں میمن برادری نے بھرپور قدار ادا کیا ہے جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا مدید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان میں میمن برادری کی جانب سے فلاحی کاموں کو سرحتے ہوئے کہا کہ بڑی قومیں وہی بنتی ہیں جہاں غریب اور امیر سب کے بچوں کو تعلیم اور سہت سمیت دیگر سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں میمن برادری کے فلاحی کاموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کراچی میں میمن لیڈرشپ فورم کی پہلی سالگیرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت عارف علوی کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ملک کی معاشی ترقی کے لیے اہم اقدامات اٹھا ہیں تعمیراتی شعبے کو بہترین پیکجز دیئے ریمیٹنس بہتر ہو رہے ہیں برامداد بڑھ رہی ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو رہا ہے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ تاجروں کے ساتھ بڑے پیمانے پر کاروباری پالیسی بنانے کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے صدر عارف علوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے کرونا وبا کے دوران قریب عوام کا خیال رکھا اور دو سو عرب روپے مستحقین میں تقسیم کیے گئے تقریب سے میمن لیڈرشپ فورم کے صدر حنیف جانو اور دیگر نے خطاب کیا اور میمن کمیونٹی کے فلاحی کاموں پر روشنی ڈالی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے میمن کمیونٹی کی اہم شخصیات میں ایوارڈز تقسیم کیے وزیر آدم عمران خان کی جانب سے سینٹ کے ٹکٹو کی تقسیم پر پی ٹی آئی میں اختلافات کے باعث بعض نامزد امیدواروں سے سینٹ ٹکٹ واپس لینے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں سینٹ انتخابات کی ٹکٹو پر مل بھر میں حکمران جماعت میں اختلافات سامنے آنے کے بعد بڑا فیصلہ کر لیا گیا وزیر آدم عمران خان نے بعض نامزد امیدواروں سے سینٹ ٹکٹ واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے سینٹ کے ٹکٹو کی تقسیم پر صوبائی تنظیموں کے اعتراضات کے بعد وزیر آدم عمران خان نے پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورت کی ہے سینٹ ٹکٹو میں تبدیلی سے مطالق پارلیمانی بورڈ میں تجاویز پیش کر دی پی ٹی آئی سن کے ناراض اعتداروں کی جانب سے ٹکٹو کی تقسیم پر اپنے تحافظات کا اظہار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سینٹ کی جرنل نشیس اندرونے سن سے تعلق رکھنے والے شخص کو دی جائے فیصل وابڈا کو بھی سینٹ کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے سیف اللہ عبرو پیپس پارٹی کے لیے کام کرتے رہے ہیں انہیں ٹکٹ دینا کسی صورت مناسب نہیں ہے اگر انہیں ٹکٹ دیے گئے تو پھر ہم بلدیاتی انتخابات سے الگ ہو جائیں گے ولوچستان میں بھی پی ٹی آئی کی طرف سے عبدالقادر نامی شخص کو ٹکٹ دینے پر پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت نے کوئٹا پریس کلب میں اس فیصلے کے خلاف باقاعدہ پریس کانفرنس کی کہ عبدالقادر پیرا شوٹر ہیں جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں پارٹی رہنماؤں کے احتجاج پر وزیراعظم عمران خان نے عبدالقادر کے نام کو واپس نینے کا اعلان کیا ادھر پشاور سے ارکان قومی اسیملی نے بھی وزیراعظم سے ملاقات میں سینٹ ٹکٹو کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹکٹو کی تقسیم میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی کراچی میں نوی بین الاقوامی میری ٹائم کانفرنس کے دوسرے روز اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر زرتاج گل نے کہا کہ آبی حیات کے تحفظ کے لئے بلینٹری سنامی کے تحت ایک عرب میگروز بھی لگائے جائیں گے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ بلو اکانومی کی پالیسی ہماری حکومت نے پیش کی حکومت میرین سیاحت کے فروغ کے لئے ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے کراچی میں نوی بین الاقوامی میری ٹائم کانفرنس کے دوسرے روز تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زرتاج گل نے کہا کہ آبی حیات کے تحفظ کے لئے بلینٹری سنامی کے تحت ایک عرب میگروز بھی لگائے جائیں گے زرتاج گل نے کہا کہ عالمی برادری کو بھی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی روک سام کی ضرورت ہے معاشی مسائل کے باوجود بھی آبی حیات کے تحفظ کے لئے کام کر رہے ہیں زرتاج گل نے مزید کہا کہ قومی مفادات پر تمام سیاستدان متحد ہیں بلو کاربن پالیسی بھی متعارف کرائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریعب نواز نے کہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ سینٹ میں اچھے لوگ آئیں مسلم لیگ نون نے عام آدمی کو سینٹ ٹکٹ دیا اپنے قائد نواز شریف اور پارٹی قیادت پر فقر ہے نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا جن کی سیاسی جد و جہد ہے نون لیگ نے عوام کی صحیح نمائندگی کا حق ادا کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریعب نواز کا کہنا ہے کہ گجرہ والا نون لیگ کا شہر ہے ہم پور امن طریقے سے الیکشن مہم چلا رہے ہیں پور امن ریلی کو نقصان پہچانے کی کوشش کی تو جواب دیا جائے گا وہ بات کرتی ہوں جس کا مجھے ذاتی طور پر علم ہوتا ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے عوام کے اندر بے چینی ہیں وہ مہنگائی سے تنگ ہیں وزیر آباد روانگی سے قبل جاتی عمرہ میں ذرائب لا قیامہ کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ جو حالہ چل رہے ہیں یہ نہ ہو سینٹ الیکشن کے دوران تحریک ادم اعتماد آ جائے پیراشیوٹ کے ذریعے ٹکٹ لینے والے عوام کے غزب کا سامنا کریں گے حکومت اپنی شکست دیکھ کر اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی سرجری کے لیے باہر جانا ضروری لیکن ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے درخواست نہیں دوں گی باہر نہیں جاؤں گی اب آپ کو جانا پڑے گا پی ٹی آئی نے عرب پتی افراد کو امیدوار بنایا بائیس سالہ جدو جہد میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کو ٹکٹ دے سکیں حکمران جماعت کے خلاف ہر صوبے سے اپنے ہی لوگ کھڑے ہو گئے مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ہماری کوشش ہے سینٹ میں اچھے لوگ آئیں موسین لیگ نون نے عام آدمی کو سینٹ ٹکٹ دیا اپنے قائد نواز شریف اور پارٹی قیادت پر پخر ہے نون لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا جن کی سیاسی جدو جہد ہے نون لیگ نے عوام کی صحیح نمائندگی کا حق ادا کیا یوسف رضا گلانی پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں پی ڈی ایم کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے خود ٹوٹ جائیں گے انہوں نے کہا کہ دھاندی ایک حد تک ہو سکتی ہے عوام کھڑے ہو جائیں تو دھاندی نہیں ہو سکتی مزید خبرے بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبرے بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبب tight tv youtube channel and press the notification button